آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوزار ایکیس پاکستان کیپٹن بابر آسم کی سفارش کام کر گئی ٹی ٹوئنٹی سکارڈ میں چار اہم ترین تبدیلیوں کا امکان آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوزار ایکیس کے لیے پاکستان ٹیم کے نئے چیف سیلیکٹر رمیز راجہ نے کیپٹن بابر آسم کی سفارش پر چار تبدیلوں کا حکم جاری کر دیا آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوزار ایکیس کے لیے بابر آسم کی سفارش پر پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر محمد آمیر کی واپسی کا امکان ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اہم ترین فاسٹ بولر محمد آمیر کے علاوہ سینئر آل راؤنڈر شوئی ملک شہر جیل خان اور فخر زمان سکارڈ میں واپسی کر سکتے ہیں آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ دوزار ایکیس کے لیے پاکستانی سکارڈ سے ڈروپ ہونے والے کلانیوں میں خوش دلشاہ آصف علی اس کے علاوہ آسم خان کا بھی نام شامل ہے موسیقی موسیقی